تو اس لیے ہمارا دین ان چیزوں کی قطعا کوئی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح سے جو ہے وہ محض ایک الزام پر کسی شخص کو پکڑ کے گسیٹ کے چوراہے میں لے آئے اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دیں اور پھر اس کی لاش کو آگ لگا کر کے کیا منظر ہوا ہوگا جب یہاں سے راک گئی ہوگی اس مولے کے اندر اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی ردی عمل کے طور پر کچھ ہوتا ہے تو کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یا اس کے بدلے میں دوبارہ احانت رسول ہوتی ہے تو کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے آقا کریم نے فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا تو فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو تو وہ ردی عمل کے طور پر تمہارے ماں باپ کو گالی دے تو کوئی ایسا عمل نہ اختیار کیا جائے کہ جس سے ہمارے آقا و مولا کی احانت کا پھر دروازہ کھول جائے تو یہ بہت حساس معاملہ ہے اس کائنات کا سب سے حساس معاملہ حضور علیہ السلام کی ناموس کا معاملہ ہے